اسلام علیکم میں ہوں عشاء یاسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے بڑھتے ہیں آج ہی خاص خبروں کی طرف ڈی ایس پی چودی طالب حسین کے زیر نگرانے ہدایت کے مطابق پٹرولنگ آفیسر راو آتر زیشان کے اپنی کرائیم فائٹر پٹرولنگ ٹیم نئیم اکتر زیشان احمد تصور جاوید کے ہمراہ دوران چیکنگ کار ایک شخصے پسٹل تیس بور اور گولیاں برامت کر کے مکنمہ سیون نائنٹی نائن آور ٹرنٹی تھری درستانہ صادر کروایا پوسٹ انچار سب انسپیکٹر محمد مشتاق کے ہمراہ پٹرولنگ آفیسر راو آتر زیشان کا کہنا تھا کہ پٹرولنگ پولیس سنتیکہ موڑ اپنے شار کے این مطابق کوشہ ہیں پٹرولنگ آفیسر راو آتر زیشان نے سینر صحافی میں امیر احمد مستانہ صحر وردی کو بتائے پٹرولنگ پولیس سنتیکہ موڑ نے جرائم پیشہ فرات کی خلاف کھیرہ تنگ کیا ہوا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جرائم پیشہ ناصر کی اسی ریایت کے مستقلے بڑا امتیاز کاروائیات جاری رہیں گی انشاءاللہ اسلام علیکم میں ہوں عشاء یاسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے بڑھتے ہیں آج ہی خاص خبروں کی طرف اکارش عزاد علی کی ریپورٹ کی امتابق ہائی کمیشور ملیشیا محمد اظہر بن مزلان کے اکارا آمد بزنس کمیورٹی سے خطاب ملیشیا اور پاکستان مسلم دوست ممالک ہیں ملیشیا اور پاکستان میں آپس میں کاروبار کرنے کے بہت سے مواقع ہیں ملیشیا برازیل اسٹریلیا نیوزیلینڈ سے بیف امپورٹ کر رہا ہے ملیشیا پاکستان سے بھی کر سکتا ہے ملیشیا چکن مختلف ممالک سے امپورٹ کرتا ہے پاکستان سے بھی ہو سکتا ہے اکارا میں بھی آلو چاول کباس اور میز جیسے چیزیں ملیشیا امپورٹ کی جا سکتی ہیں ملیشیا کے بزنس کمیورٹی سے کہوں گا کہ پاکستان میں انویسٹ کریں ملیشیا میں انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کیمپس ہے ملیشیا میں پڑھ کر سوڈنٹس یوکے کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں ملیشیا اور پاکستان مستمع ممالک ہیں ان کے محول ایک جیسا ہے ملیشیا میں بھی پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے حلال فوڈ ملتا ہے اکارڈیسٹک ایمرجنسی آفیسر چودری زفر اقبال نے کہا ہے خدرتی آفات سے بچاؤں کا بنیادی علم اور عملی تربیت جہاں محفوظ معاشرے کے لئے بنیادی قلید ہے وہیں پر تربیتی آفتہ افراد دوسروں کے لئے بھی باعث سے رحمت ہوتے ہیں ہمیں ان فرادر اجتماعی طور پر ہما وہ خدرتی آفات اور حاصلات کی صورت میں ممکن رد عمل کے لئے تیار رہنا ہے تاکہ قیمتی انسانی جانوں اور عملاء کے بچاؤں کے لئے موثر کردار ادا کر سکیں مزید جانیے شہزاد علی کی اس ریپورٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 اکتوبر 2005 اور آج ہے 8 اکتوبر 2023 تو آپ کو پتہ ہے کہ 8 اکتوبر 2005 کو ایک بہت بڑا زلزل آیا جس میں 30 ہزار سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے تو زندہ قوم جو حادثات اور ثانیات ہوتے ہیں ان سے سیکھتی ہیں تو اسی سلسلے میں گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق آج نیشنل ریزیلینس ڈے منایا جا رہے ہیں کہ قدرتی آفات سے آگاہی کا دن تاکہ اگر دوبارہ سے خدا نہ خاصتہ کوئی بھی قدرتی آفات آتی ہے تو کیا ہم اس کے لئے تیار ہیں تو میرا آنسر یہاں پہ یس ہے الحمدللہ پنجاب ایمجنسی سرویس کسی بھی طرح کی ایمجنسی حادثہ یا پھر کسی بھی طرح کا ثانیہا کو ڈیل کرنے کے لئے تیار ہیں اور دوزار پانچ سے لے کر تئیس تک ہم نے ایز ای نیشن بھی بہت سیکھا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد اگر کوئی بھی ثانیات ہوئے ہیں جیسے فلڈ بہت بڑے فلڈ بھی ہیں تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا گیا اور آج ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم ان کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ایسے ثانیہات جن کو کم کیا جا سکتا ہے ان کو کم کیا جا سکے اور خدا نہ خواستہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں جو کم نہیں ہو سکتے اگر وہ رونما ہو جائیں تو ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں تاکہ انسانی جانوں کا زیادہ کم سے کم ہو اور مالی نقصان کم سے کم ہو ویہاری ریپورٹ محمد شمو نظر عالمی دین برائی دماغی فالی سیربرل پالسی کی مناسبت سے پاکستان سوسائٹی آف فیزیکل تھرپی اور پاکستان سوسائٹی آف سائیکالوجی کے ذریعے تمام ریسورٹ سینٹر ڈی ایچ کیو اسپطال ویہاری میں گاہی سیمینار کا نکار تیگر جس کی صدارہ سی اور ڈسٹکھیل اتھورٹی ڈاکٹر صدیق احمد بلوش نے کی سیمینار کے اقتتام پر چیف ارگنائزر ڈاکٹر محمد اسمائل نفیس نے مہمان اور مقررین کو یادکاری شیئر سے بھی نوازم جانتے ہیں شمو نظیر سے جی بالکل عالمی دین برائی دماغ فالج کی مناسبت سے پاکستان سوسائٹی آف فیزیکل تھرپی اور پاکستان سوسائٹی آف سائیکالوجی کے ذریعے احتمام ریسورٹ سینٹر ڈی ایچ کیو اسپطال ویہاری میں اگاہی سیمینار کا انقاد کیا گیا جس کی صدارت سی او ہیلتھ ڈاکٹر صدیق احمد بلوچ نے کی اور ویہاری چیمبر آف کامرس اینڈ انڈرسٹری کے بانی صدر حافظ محمود احمد شاد ڈی ایچ کو ہسٹال ویہاری کے ایم ایس ڈاکٹر احمد فراز یونیورسٹری آف ایڈوکیشن لاہور ویہاری کیمپس کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر شیخ احمد اسرار ڈی ایس پی ہیڈوکارٹر میڈم روبینا باس نفیس میڈیکل کمپلنس کے سی او ڈاکٹر نفیس احمد علم و ہونر فاؤنڈیشن ویہاری کے صدر ڈاکٹر صفدر علی رانہ جنر سیکٹری ڈاکٹر منور راؤ اور وکلا رہنما میا جانزیب یوسف ایڈوکارٹ ایڈوکیٹ مہمانے خصوصی تھے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ماہر امراض بچگان ڈاکٹر رزوان عرشہ نے بتایا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بچوں کو مکمل یا جذوی مازور بنا سکتی ہے اس کا غاز ماہ کے شکم سے ہی ہو جاتا ہے جب ماہ ہائپر ٹینشن شگر جیسی مسائل کا شکار ہو تو بچے کی گروت میں کمی کی وجہ سے دماغی فالج ہونے کا خطشہ ہے اس سے بچاؤں کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے جبکہ ڈلیوری کے وقت ٹرینڈ گارنیلوجیسٹ کا ہونا اور بچوں کے امراض کے ماہ ڈاکٹر کا قریب ہونا ضروری ہے اس کا بقیدہ کوئی ٹیسٹ نہیں بلکہ ڈاکٹر کی جانب سے کلینکل ڈائیگنوری کیا جاتا ہے اس مرض میں فیزیو تھراپی کا اہم کردار ہے فیزیو تھراپس ڈاکٹر ندیم سرور اور ڈاکٹر محمد اسمائل نفیس نے بتایا کہ دماغی فالج سے متاثرہ بچے کے لیے سب سے اہم کردار اس کی فیملی ادا کرتی ہے درست پروسیجر کے بارے میں ہدایت لینا اور ان پر گھر میں عمل کرنا بہت اہم ہے سات سے آٹھ سال کی عمر تک کہ بچے کو کوشش کر کے نارمل زندگی کی جانب لائے جا سکتا ہے اس مرض کا شکار بچوں کو فیزیو تھراپی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے مائل نفسیات محمد اسامہ سلیم کا کہنا تھا کہ متاثرہ بچے کے نفسیاتی پہلوں کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے لیکن یہ انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں پلے تھراپی سوشل تھراپی اور فیملی تھراپی سمیت مختلف طریقے اپنا کر بہتری لائے جا سکتی ہے تقریب کے مہمان نے خطاب کے دوران دماغی فالج کے بارے میں بڑے پیمانے پر اگاہی پر زور دیا اور کہا کہ ہمیں بطور انسان متاثرہ بچوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان سے پیار محبت جتانا چاہیے مزید مقررین کا کہنا تھا کہ نہ صرف عالمی سطح پر بلکہ پاکستان میں اس مرز کے شکار بچے کسیر تداد میں مجود ہیں ہمیں اس مرز کے روکتام اور میاری علاج کے لیے بہتر اقدامت کی زورت ہے اس مرز کے شکار بچوں پر خصوصی توجہ ان کے ساتھ ہمدردی پر زور دیا گیا سیمینار میں ڈاکٹر بلال احمد ڈاکٹر سجاد مریم عاشق ایڈوکیٹ رانہ بلال رانہ عباس رانہ فیض چودری مضمل فراز عاشق محمد فروق سعید احمد میہ خالد عبدالواجد چودری ظلفکار سینئر صحفی میہ ویدورمان مبشر مجید مرزا اور دیگر سماجی و سیاسی شخصیات نے شرکت کی علم و ہنر فانڈیشن کے صدر پروفیسر ڈاکٹر صفدہ علیہ رانہ نے مہمان مہمانوں شرکہ اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا سیمینار کے اختتام پر چیف ارگنائزر ڈاکٹر محمد اسماعیل نفیس نے مہمانان اور مکررین کو یادگاری شیل سے بھی نوازا مان سرہ بیار ہے محفل ملاد مصطفیٰ کونفرنس بسلسلہ کل شریف پیر سید تراب شاہ رحمت اللہ علی گاؤں بفا دوری آیا مان سہرہ میں نکات پسیر ہو جس میں کسی تعداد میں اہلیان علاقہ انشارکت کی خصوصی طور پر کاغان ویلی سے خطیب ہزارہ معروف عالمدین مذہبی سکولر علامہ پیر سید عزم حسین شاہ ترمزی مرکنسی جوئرین سیکریٹری مشایق اتحاد کونسر پاکستان نے شرکت کی اور خطاب بکر خصوصی دعا کی اس موقع پر کاری عبد الماجد پیر سید وزیر شاہ سید سجاد شاہ سید زاہد شاہ سید عبرار شاہ سید نوید شاہ سید رزوان شاہ سید علی شاہ سید شہزاد علی شاہ سید نوید شاہ سید علی شاہ سید مبارک شاہ موجود ہیں آخر میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس دکھ کے گھڑی میں سید عبرار شاہ سید یاسر شاہ اور ان کے خاندان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں علاپاک مرحوم کے درجات میں بلندی اطاف فرمائے ہماری بیورچی پنجاب سینر صحافی کالپنگار میہ امیر احمد مستانہ سوہلوردی کے ریپورٹ کے مطابق تقرر تبادر سروس کا حصہ ہیں لوگ بدلتے رہتے ہیں اور اہدے وہی رہتے ہیں بار اور بینچ یہ گاڑی کے دو پہیاں آئین اور کانون کے بالدستی مقدم رکھنے والے افراد کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے میہ محمد حسن سندھو نے دور تائیناتی میں بار اور بینچ کے تعلقات کو بہتر سے بہترین بنانے مثالی کردار ادا کیا محمد حسن سندھو نے آئین اور کانون کی بالدستی کے سنہری مثال قائم ہی اپنے اہدے کا تقدس برقرار رکھا اور ملن سارے اور وزرداری کے ذریعے منظم شخصیت کے طور پر اپنے پیشے کے وقار کے لئے ہمیشہ امل اقدمات اٹھائیں محمد حسن سندھو کی چشتیاں میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان خیالات کے ظاہر ایڈیشن ڈسٹرک انٹسیشن جج منصور احمد قریشی صدربار اسوسیشن چشتیاں محمد زفر اقبال قریشی نے سینئر سیبل جج چشتیاں میاں محمد حسن سندھو کے تبادلے پر ان کے عزاز پرتکل و زہرانے سے خطاب کرتے ہوئے کیا میاں محمد حسن سندھو نے کہا دوہزر سات میں سروس شروع کی چشتیاں میں میری ساتھ بھی پوسٹنگ رہی چشت نے تائناتی کے دوران بار اور بنچ کے درمیان کوئی بدمزگی نہیں دیکھی یہاں پر بار اور بنچ کے تعلقات مثالی ہیں چشتیاں بار سے بنچ کو کوئی شکایت نہیں دیکھی بلخصوص صادر بار اسوسیشن محمد زفر اقبال قریشی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حامل بہترین وکیر ہیں تقریب کا غاز طابت کلام پاک سے ہوا عرشد قریشی ایڈوکیٹین آت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کے ایڈیشنل سیشن جج راشد طفیل ریحان ندیم خیزر رانجہ اور تمام سبل جس صاحبان تقریب میں موجود تھے صادر بار اسوسیشن محمد زفر اقبال قریشی جنرل سیکرٹری محمد زفر جویہ بار اسوسیشن کے اداران سابق صدور دیگر اداران بار اسوسیشن کے معزز میمبران نے میاں محمد حسن سندھو کو پھولوں کے گلدستے پیش کرنے ایک تمناوں کے ساتھ معزز جج کو رخصت کیا